بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے ہم سب کے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں نے ایک چھوٹا سا لیکچر تیار کیا ہے اوورویو آف فائنینشل مینجمنٹ کہ فائنینشل مینجمنٹ اصل میں ہوتی کیا ہے اور ایک فائنینشل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اور ایک فائنینشل مینجر کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ question ہم سے کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے what is meant by financial management describe its component what should be the qualities of a good manager then وہ اس کو اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے what are the goals, objective, motive, outcome of the sound financial management کیونکہ یہ ایک process ہوتا ہے ایک activity ہوتی ہے جو کسی بھی business کو run کرنے کے لیے بڑی important ہوتی ہے وہ پتا ہے پیسہ جو ہے پیسہ کسی بھی business کے لیے ریڈ بھی ہٹی کا جو اہمیت رکھتا ہے اگر پیسہ ہے تو business چل رہا ہے اگر پیسہ نہیں ہے تو business چل نہیں سکتا تو اس پیسے کو کیسے ہم نے manage کرنا ہے یا ایک financial manager کے اندر کیا qualities ہونی چاہیے کیا اس کی characteristics ہونی چاہیے جو اس پیسے کی صورتحال کو جو ہے نا بہتر بنا سکے اس business کے لیے اس question میں ہم دیکھیں گے introduction دیکھیں گے financial manager کا definition of financial management دیکھیں گے component of financial management دیکھیں گے goals of financial management ہم next topic میں کریں گے آج ہم صرف یہ پہلے تین parts کو clear کرتے ہیں introduction میں آجیں جی سب سے پہلے میں نے introduction کو line by line لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو آپ نے اس کو جب پیپر اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے پورے پیرا گراف میں لکھنا ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے یہ financial manager جو پوسٹ ہوتی ہے یا ہم جو پڑ رہے ہیں ہم as a inspector inland revenue کے طور پر پڑ رہے ہیں تو ہم سے جو ہے نا government یہ expect کرتی ہے کہ ان کے اندر بھی یہ qualities ہونی چاہیے کہ کس طرح سے پیسہ جو ہے وہ government earn کرتی ہے اور کس طرح سے اسے expand کرنا چاہیے یہ qualities ہونی چاہیے ایک inspector inland revenue کے اندر ڈی کو گیا نیکس انٹیل اراؤن ڈا فرسٹ ہاف ڈا نائنٹیز انیس سو کے قریب قریب جو ہے نا ایک financial manager سے توقعات کام تھی کیونکہ تب ایتنی changes نہیں تھی چھوٹے چھوٹے بزنس ہوا کرتے تھے اس میں اتنے ڈینامکس نہیں ہوتے تھے اتنی تبدیلیاں نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے اس سے جو primary اس کا functions consider کیا جاتا تھا financial manager کا وہ کیا ہوتا تھا the primary is fund and manage their firms cash position جو اس کا برادی مقصد ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ جی کس طرح سے fund کو raise کیا جائے گا اور کس طرح سے cash position کو maintain رکھا جائے گا cash position کا مطلب کہ بزنس کو جب جب پیسے کی ضرورت پڑے گی تب تک financial manager کا یہ کام ہوگا کہ بزنس کے لیے پیسے کو available کرنا یہ اس کی planning کا حصہ ہوتا تھا کہ وہ planning کرتا تھا کہ کب پیسے کی ضرورت پڑے گی اور کہاں سے یہ پیسہ اس وقت available ہوگا یہ نہیں کہ وہ پیسے کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھے کہ جی ہم نے ایک مہینے بعد purchasing کرنی ہے تو یہ پیسہ میں نے آج اپنے پاس رکھ لیا تو میں نے planning کر لی financial ایسا نہیں ہے اس نے ایک مہینے کے اندر اس پیسے کو کہیں پر invest کر کے اس سے کچھ return بھی لے لینا ہے اور پھر ایک مہینے بعد اسی پیسے سے اپنی purchasing بھی کر لینا ہے تو اس طرح کے process کو کہتے ہیں financial management in 1950s 1950s میں یہ تھوڑا سا نا concept change ہو گیا 1950s کے دہائی کے بعد یہ لوگوں کا concept change ہونا شروع ہو گیا کہ financial manager کا کام صرف جو ہے نا cash position کو ہی نہیں maintain رکھنا present value of money اور future value of money کے concept کی وجہ سے financial manager کے کام بھی تبدیل ہوتے گئے اب present value اور future value کیا ہوتی ہے present value کا مطلب کہ جو ہم نے future میں ایک چیز لینی ہے یا ایک asset purchase کرنا ہے جتنے کا بھی ہم آج کتنے پیسے اس کے لیے جوڑیں گے کتنی series تھوڑے تھوڑے جوڑتے جائیں گے کہ future میں ہمیں وہ پیسے اتنے available ہو جائیں گے اس میں سارا دیکھا جاتا ہے inflation rate deflation rate یا international dynamics ساری changes کو مدنظر رکھ کے پھر یہ planning کی جاتی ہے تو اس طرح ایک financial management process complete ہوتا ہے in 1950s increasing acceptance of the present value concept encouraged financial manager to expand their responsibilities and to become concerned with the selection of capital investment projects اس نے یہ پھر investment کا بھی concept بڑھتا گیا کہ اگر present value اس میں involved آگئی ہے پیسے کی value کم ہو جائے گی جیسے کہ ہم کہتے ہیں آج اگر ہم نے پچاس ہزار جوڑ لی ہے تو یہ پچاس ہزار future میں پچاس ہزار نہیں رہے گا 95% chances ہیں 98% chances ہیں کہ یہ پچاس ہزار decrease ہو چکا ہوگا اس کی value decrease ہو چکی ہوگی تو اس طرح کے concept کو سمجھ لیں کہ یہ present value of money ہے کہ آج کا ہمارا پچاس ہزار future میں اس کی پچاس ہزار value نہیں ہے تو اس حساب سے ہم planning کریں کہ ہمارا پچاس ہزار future میں بھی پچاس ہزار کی ورث کے برابر ہی رہے external factors have an increasing impact on financial managers like heightened corporate competition اب یہ یہ وہ factors ہیں کہ جو financial manager کے جو decisions ہیں اس پہ effect کرتے ہیں اس کو جو ہے نا change اپنے اندر لانے پر force کرتے ہیں کہ آپ نے competition کے مطابق international dynamics کے مطابق اپنے اندر جو چینجنگ لاکر ہماری فرمز کو protect کرنا ہے ٹکنالوجیکل چینج آ گیا ٹکنالوجیکل چینج آپ کے سامنے یہ ٹکنالوجی کس طرح سے تبدیل ہوئی ہے اب جس جس طرح ٹکنالوجی چینج ہوگی اس اس طرح financial management کے decision پر بھی effect ہوتا جائے گا volatility in inflation inflation جیسے پہلے بات ہوگی prices کا high ہو جانا منی کا devalue ہو جانا یہ سارا جانا inflation میں آ جاتا ہے interest rates worldwide economic uncertainty fluctuating exchange rates tax law changes environmental issues and ethical concerns over certain financial dealing must be dealt with almost daily اب یہ وہ factors ہیں کہ اگر ان factors کو financial manager اپنے mind میں نہیں رکھے گا تو پھر اس کی جو policy وہ بنائے گا وہ policy اتنی effective نہیں ہوگی the old way of doing things simply are not goods enough in the world where old way quickly obsolete obsolete کا مطلب پرانے ہو جانا کہ پرانے طریقے جو ہے وہ modern دور میں اتنے کارامد نہیں ہوتے thus today's financial manager must have the flexibility to adopt the changing external environment if his or her firms is to survive تو وہی بات آگئی کہ جب تک آپ change کو adopt نہیں کریں گے according to the international environment آپ کی فرم آپ کی government آپ کے جو company ہیں وہ survive نہیں کر پائے گی in an economy efficient allocation of resources is vital to optimal growth in that economy through efficiently acquiring financing and managing assets the financial manager contribute to the firm and growth of the economy as a whole اب یہ وہ decisions ہیں جو کہ ایک financial manager کو لینے پڑتے ہیں کہ اس نے کیسے جو ایکوائر کرنے ہیں assets اپنے بزنس کے لیے اس assets کو ایکوائر کرنے کے لیے financing کہاں سے وہ کرے گا financing کا مبدال پیسہ کہاں سے arrange کرے گا اور دوسرا اس کے بعد ان کو manage کیسے کرے گا کہ وہ effectively جو اپنی پروڈکشن اپنی دے سکیں ایفیکٹیو ایفیشنٹ ریٹرن دے سکیں بزنس کو تو یہ ایک ایک قسم کی definition آگئی یا financial manager کی جو انا responsibilities duties آگئی کہ اس نے یہ تین کام کرنے ہوتے ہیں کیا کام کرنے ہوتے ہیں ایفیشنٹ ایکوائرنگ کرنی ہوتی ہے اس نے financing کرنی ہے اس کے financing کا plan کرے گا کہ جب ہمیں asset چاہیے تب ہمارے پاس کہاں سے پیسہ available ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اب اس کو ہم چلتے ہیں آگے definition کی طرف یہ جو تھا ہم نے introduction دیکھ لیا تو جو آپ نے پیچھے پڑا اسے جو definition اخص کی جائے گی وہ یہ ہوگی the financial management is concerned with acquisition financing and management of assets with some overall goal in the mind کہ آپ کے mind میں جو ہے نا آپ ایک goal set کر رہے لیں گے اس goal کو achieve کرنے کے لیے آپ یہ تین decision کریں گے ٹھیک ہے goal کیا ہوگا فرم کا ultimately maximization of profit maximize the current share value یا share کی جو market price ہے وہ increase کرنا یہی دو goal ہوں گے کہ جی ایک تو اس میں profit maximize of firm کا اور دوسرا اس کی جو value ہے وہ increase ہو market میں یا اس کو اب دوسرے انداز میں کہہ لیں چونکہ management کی definition ہے تو management کو اگر ہم financial کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر وہ management والی definition ہی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں financial management is an activity concerned with planning raising controlling and administrating of funds used in the business کہ اصل میں funds کو آپ نے کس طرح manage کرنا ہے administer کرنا ہے control کرنا ہے raise کرنا یہ تمام جو activity ہوں گی یہ financial management کہلائیں گی اب اس کے ہم نے کچھ components اس میں سے نکالے ہیں کہ جی ایک definition ہے اس کے components کیا ہیں تو وہ component دیکھتے ہیں as a whole financial management is concerned with a position financing and asset managing decision thus the decision function of financial management can be broken down into three major areas اب definition جو ہے وہ تین parts پر ڈیوائیڈ ہو گئی کہ definition کے اندر اس نے جو تین کام کرنے ہیں وہ تین کام کیسے کرنے ہیں اس تین کام کا بزنس سے کیا تعلق ہے اچھا ہم تو inspector in and revenue کا paper پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم یہ financial management کیوں دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ inspector in and revenue میں آپ کے اندر یہ qualities ہونی چاہیے کہ جو government tax سے کٹھا کرتی ہے اصل میں وہ اس کا revenue ہے کہ وہ revenue کیسے click کرے گی اور جو وہ expense کرتی ہے وہ اس کی spending ہے کہ وہ اس نے کہاں پر اپنے expense خرچ کرنے ہیں تو یہ ساری policy آپ کے mind میں ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے investment decision سب سے پہلا decision کیا آئے گا جی investment decision then اس کے بعد financing decision or third one asset management decision investment decision investment decision is the most important decision it begins with a determination of the total amount the asset needed to be held by the firm اب ایک firm ہے اس کی جو ضروریات ہیں وہ اسے کب کس asset کی ضرور پڑھنی ہے یہاں سے یہ decision start ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں ایک مہینے بعد جو ہے نا ہم نے creditors کو payment کرنی ہے اور اس سے purchasing کرنی ہے ہماری shipment آ رہی ہے ہماری consignment آ رہی ہے ہمارا جو ہے نا وہ مال آ رہا ہے ہم نے وہ مال خریدنا ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوگی تو سمجھیں ہمارا asset بڑھنا ہے ہمارا stock increase کرنا ہے ہم نے stock میں investment کرنی ہے تو یہاں سے ان کا جو ہے نا وہ decision decision یعنی کہ planning start ہو جائے گی financial management کی financial manager can make two types of investment decision یہ دو طرح کہ اس کے decision investment decision ہوگا یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک تو long term decision ہو سکتا ہے اور دوسرا short term کا decision ہو سکتا ہے long term کا decision کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اگر کوئی capital asset خریدنا ہے capital nature کا تو اس کا long term کا decision depend کرے گا کہ ہم نے ایک building خریدنی ہے کچھ عرصے بعد یا کچھ عرصے بعد ہم نے اپنے business کو expand کرنا ہے یا plant کی replacement کرنی ہے تو یہ اس کا investment decision کیا ہوگا long term کا decision اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم نے اپنی stock inventory کو جو ہے نا اس کی جو minimum order quantity ہے وہ ہم نے اس کو increase کرنا ہے چونکہ ہماری sales زیادہ ہو رہی ہیں ہماری quantity کی demand زیادہ ہم نے اس کو increase کرنا ہے تو اس کے لئے اسے fund کی ضرورت ہوگی تو اس میں وہ investment کرنا چاہ رہا ہوگا تو اس طرح کے جو investment ہوگی وہ اس کی کیا ہوگی short term کی investment ہوگی a good financial manager must kept in mind the concept of present value and the future value of money while making investment decision financial manager کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو وہ investment آج کرنے جا رہا ہے اس کی future value کیا ہوگی وہ اگر مثال کے طور پر اپنے bank میں پیسے رکھوا دیتا ہے اور وہاں سے وہ کہتا ہے جی ہمیں اس سے interest ملے گا اور ہماری تو ضرورت پیسوں کی ضرورت آنی ہے جی تین مہینے بعد مثال کے طور پر ہماری shipment آنی ہے three month کے بعد اور ہم اس میں اپنا دیکھتے ہیں کہ جی مارکٹ میں کون کونسے investment اس وقت opportunities available ہیں اس میں سے ہم کوئی ایک opportunity اس کو avail کریں گے اور جو opportunity ہمیں زیادہ پیسہ دے گی زیادہ return دے گی ہم اس میں اپنا پیسہ invest کریں گے اور تین مہینے کے بعد اپنے پیسہ واپس نکلوا لیں گے اور وہی سے ہم کیا کریں گے اپنی shipment کی payment کر دیں گے تو اس طرح یہ جو نا ایک financial management کا ایک good decision ہو جائے گا کہ ہم نے اسے پیسے کو bound بھی نہیں کیا اور اس پیسے سے ہم نے return بھی حاصل کر لیا اور جب ہمیں ضرورت تھی تب ہم نے اس کو avail بھی کر لیا یعنی cash کی position کو ہم نے تب utilize بھی کر لیا present value کا مطلب کیا ہوتا ہے the current value of a future amount of money کے جو future amount of money ہوگی اس کی آج کیا value ہے اور a series of payments evaluated at a given interest rate series of payment کا مطلب جیسے انیوٹی ہوتی ہے آپ ان انیوٹی جو ہے نا insurance premium اگر pay کرتے رہتے ہیں اور تو future میں آپ کو جو amount ملتی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں اس کی آج کیا value ہے ہمیں جو future میں اگر 25 سال بعد ہمیں ایک پیسہ مل رہا ہے تو ہم نے اس پیسے کو avail کرنے کے لیے آج کتنے پیسے دینے ہیں یا ہمیں وہ جو 25 سال بعد 25 لاکھ اگر ملنا ہے تو اس کی آج کیا ورث ہوگی تو یہ ہوتا ہے future value concept اور present value concept جبکہ future value بھی اس کے opposite value at some future time of a present amount of money کہ ہمیں کچھ specific future time میں جو پیسہ چاہیے ہوگا آج ہمارے پاس جو پیسہ اس کی کیا value ہے کیا اس پیسے کو اگر ہم ویسے ہی retain کر کے اپنے پاس رکھیں تو future میں ہمارے اسی پیسے سے وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر آج ون ملین روپیز ہے ہم کہتے ہیں اس کو save کر لو save کرنے کے بعد ہمیں دس سال بعد جو ہے نا وہ کچھ پلانٹ یا مشین لی کی ضرورت پڑ جاتی ہے خریدنے کے لیے کیا وہ جو ون ملین ہم نے save کیا تھا تب آج اسی ون ملین سے کیا وہ مشین آ سکتی جو اس وقت خریدی جا سکتی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے future value concept اس کو بھی financial manager نے اپنے جہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم پیسے کو کس طرح invest کریں کہ ہمارا جو future value of money ہیں وہ برقرار رہے investment decision also include the assets that can no longer be economically justified should reduce eliminate or replaced جو financial manager ہے اس کا یہ بھی decision ہوتا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ کون سا asset اب ہمیں earning نہیں دے پا رہا as compared to other asset تو اسے eliminate کرنا اس کو replace کرنا یہ بھی financial management کی ذمہ داری میں آتا ہے جو کہ اس کا investment decision نہیں اس چیز کو دیکھتا ہے اب آج جاتا ہے financing decision financing کا مطلب مال کہاں سے provide کرنا ہے پیسہ کہاں سے business کو دینا ہے the second decision of financial management is the financing decision جی ٹھیک ہو گیا as we know that there are two financing sources external and internal source of finance external internal کا کیا مطلب internal تو وہ ہوگا کہ جو honor خود provide کرے گا پیسہ ٹھیک ہے اور جو external ہوگا وہ جو دوسرے creditors آگئے financial institutions آگئے bills payable آگئے جن سے ہم یا تو cash کی صورت میں پیسہ لے لیتے ہیں تو یہاں پھر ہمیں وہ کچھ ایسی inventory یا کچھ stock provide کر دیتے ہیں کہ جس کو sale کر کرے ہم اپنے اپنے جنگ کے پیسہ حاصل کر سکتے ہیں the external source means the creditors financial institutions creditors provide finance sometime in ready cash form or sometime in inventory form وہی بات آگئی ہے اگر ہم ان سے ادھار چیزیں خرید رہے ہیں وہ ہمیں provide کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کو sale کر کے cash avail کر لیں گے تو یہ ایک قسم کی financing ہی ہو گئی it is the duty of financial manager to take decision of financing that which one will be the best source of financing best source کا مطلب کہ یا تو external کرے گا یا internal کرے گا ذہری بات ہے اگر وہ external sourcing کرتا ہے تو اس کو interest pay کرنا پڑے گا موف میں تو آپ کو کوئی بھی کرزہ نہیں دے گا اور اگر وہ internal لیتا ہے تو internal بھی وہ interest honor کو دینا پڑے گا ان honor ایسی تو پیسہ invest نہیں کرے گا بزنس کے اندر جب تک اس کو کوئی return نہیں ملے گا تو business نے اس کو بھی return دینا پڑے گا business financial management یہ دیکھے گی کہ کہاں پر ہمیں کم interest pay کرنا پڑ رہا ہے کہاں پر زیادہ benefit ہو رہا ہے تو وہ وہاں سے پیسہ invest کرے گا the effective decision of financing should minimize the opportunity cost opportunity cost کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ حاصل کر رہے ہیں اور دوسرے کو give up کر رہے ہیں تو جو give up کر رہے ہیں اس کی cost کام ہونی چاہیے as compared to جو آپ avail کر رہے ہیں opportunity cost is an economic term that refer to the value of what you have to give up in order to choose something else کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو جو کھونا پڑتا ہے اس کی cost کام ہونی چاہیے اس کو بھی کہتے ہیں financing decision آگے ایک اور پارٹ دیکھ لیتے ہیں financing decision in addition dividend policy must be viewed as an integral part of the firm's financing decision ٹھیک ہے financing decision جو نہ بھی ہم نے external کی دیکھا تھا کہ creators آگئے یہ دوسرے financial institutions آگئے اسی طرح اب internal source ہم دیکھ لیتے ہیں جو dividend payout ratio ہوتی ہے کہ کتنا dividend اس طرح company pay کرے گی اگر کم dividend pay کرے گی تو اس کا مطلب زیادہ پیسہ بزنس میں واپس invest ہو جائے گا اگر زیادہ dividend pay کرے گی اس کا مطلب ہے کم پیسہ بزنس میں ریٹین رہ جائے گا ریٹین کا مطلب وہ آپس بزنس میں invest ہو جائے گا تو ہم نے وہ optimal choice کرنی ہے کہ نہ تو ہمارا جو share older ہے وہ بھاگ جائے کہ ہم اس کو dividend دیں ہی نہ اس کو یہی کہتے رہے گے جی ہم دوبارہ پیسہ بزنس میں invest کر رہے ہیں تو وہ کہے جی نہیں مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے share جو نہ مارکٹ میں سیل کر کے نکل جائے اور دوسرے کے share جا کے خرید لیں جب ہمارے سارے share اس طرح آنے لگ جائیں کہ مارکٹ میں سپلائے بہت زیادہ ہو جائے گی اور ڈیمانڈ ہو بھی نہیں اس کی تو اس کی کیا ہوگی پرائز کام ہو جائے گی تو ہم نے اپنے decision میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بھی decision ہوگا کہ نہ تو ہمارا share older بھاگے کہ ہم dividend بہت کم دے رہے ہیں تو وہ share کو چھوڑ کے دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور نہ ہی ہم نے اتنا زیادہ دے دن ہے کہ ہمارے پاس ریٹیئر نہیں ہی نہ رہے جائے ہمارے پاس reserve ہی نہ ہو کہ ہم صرف share older کو دیکھتے رہیں کہ لیے share older کو ہم نے dividend دے دیا share older مارا نہیں بھاگا جبکہ بزنس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہ ہو کوئی فنڈ ہی نہ ہو کہ future میں وہ اس کو کیسے ڈیل کرے گا کوئی uncertainty آگے reserve ہی نہ بنا سکے تو یہ دونوں کا جو نا optimal decision کرنا یہ financial manager کا کام ہے کہ کتنے پیسے رکھنے اور کتنے پیسے ہم نے آگے دینے ہیں the dividend payout ratio determine amount of earning that can be retained in the firm وہی سیمپل بات retaining a greater amount of current earning in the firm means fewer amount will be available for current dividend payment ٹھیک ہے اگر آپ ایسا زیادہ فرم میں رکھیں گے تو زیادہ کم distribute کرنا پڑے گا اور اگر کم رکھیں گے تو زیادہ distribute کرنا پڑے گا the value of dividend paid to stockholder must therefore be balanced against the opportunity cost of retained earning lost as the mean of equity financing اب یہ بھی آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے کہ کہاں پر ہماری cost کم آ رہی ہے یہ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں جی dividend زیادہ دے دو retain earning کم ہو جائے گی retain earning کم ہونے کے وجہ سے ہمارے investment decision پر فرق پڑے گا ہم investment نہیں کر سکیں گے جب investment ہم کم کریں گے تو business کے اندر return بھی کم آئے گا تو جب return کم آئے گا تو پھر ہماری جو share کی value ہے وہ بھی کم ہو جائے گی market میں کہ یہ business تو profitable ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے کیا ہوگی share کی value کم ہوگی دوسری طرف dividend بہت کم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے business میں زیادہ retain earning آگئی جب زیادہ retain earning ہوگی تو ہم زیادہ investment کرنے کی قابل ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں موقع پر ہی پیسے چاہیے اگر dividend آگئے تو اس کو ڈکلیئر کریں اور اس کو ہمیں dividend دے دیں جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا mind یہ ہوتا ہے کہ ہمیں dividend ابھی بے شک کم دے دیں لیکن ہمارے share کی value اتنی زیادہ ہونے چاہیے کہ ہم market نے جب اس کو sale کریں تو ہمیں اچھا return میرے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہاں پر opportunity cost ہماری کام آ رہی ہے کیا ہمارے share زیادہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہماری policy کی وجہ سے یا کہ ہمارے share کی value بڑھ رہی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا concept ہے جو کہ آپ اس میں بڑے دھیان سے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے financial manager نے کہ کہاں پر opportunity cost اس کو کم سے کم bear کرنی پڑ رہی ہے asset management یہ third one اس کا decision ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو اس نے acquire کر لیا asset decide کر لیا کونسا asset acquire کرنے دوسرا اس نے جی کہاں سے پیسہ لے کر آنا ہے وہ بھی اس نے decide کر لیا اب third one asset بھی آ گیا اب asset کو manage کیسے کرنا ہے manage کا مطلب اس سے کس طرح سے ہم maximum output لے سکتے ہیں اس کو maximum utilize کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے کہ profit maximization کیا جا سکے the third important decision of the firm is the asset management decision once the asset have been acquired and appropriate financing provided these assets must still be managed efficiently دو کام جو پیچھے کر لی ہے اب تیسرا کام بڑا important ہے کہ ہم نے اس کو manage کیسے کرنا ہے manage سے کیا مراد ہوگا manage سے مراد یہی ہوگا کہ maximum output کیسے لی جا سکے اب جب یہ decision ہو گیا اس کے بعد پھر financial management کا decision پھر start ہو جاتا ہے تو یہ ایک cycle کی طرح چلتا رہتا ہے asset آ گیا اب پھر decision کرو کہ یہ asset کتنے سال ہمارے پاس رہے گا again the financial management process start after the end of the last decision like estimating life مطلب کیا decision اب کیا start ہو جائے گا جی اس asset کی estimate کرو life کتنی ہوگی ٹھیک ہے جو such acquired جو جوڑنا پڑے گا ایک سیریز میں اکٹھا تو نہیں جوڑ سکتے business یہ تو نہیں ہوگا اکٹھے millions رویز نکال لو کہ جی ہم نے دس سالوں بعد machine خرید رہی ہے تو آج یہ اکٹھے بیسے نکال لو ایسا نہیں ہوگا وہ ایک سیریز ایک portion amount کا اس کو reserve کر لیں گے اور پھر جتنے سالوں بعد انہوں نے اس کو خریدنا ہے وہ ہر سال اتنا proportion اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اس چیز کا بھی decision لینا ہے کہ کتنا proportion میں reserve رکھنا پڑے گا تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا topic about financial management overview of the financial management تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ اگر نہیں سمجھے تو اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھ لیں خود پڑھ لیں خود انڈرسٹینڈ کر دیں میں سارے کے سارے کو اپنی description کے اندر اس کو by word لکھ دوں گا آپ وہاں سے اس کو copy کر کے word کے اندر page بنا لیں اور page بنانے کے بعد اس کو آپ جب چاہیں اس کو upgrade کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ